یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسین پاک کی محبت حضرت عمیر معاویہ یہ حضرت ابو حریرہ وہ ابو حریرہ جو چھہ ہزار حدیثوں کے راویہ چھہ ہزار حدیثوں کے راویہ ابو حریرہ اور ساڑھے آٹھ سو حدیثوں کے حلال و حرام حدیثوں کے راویہ ابو وہ ابو حریرہ امام عالی مقام سے محبت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حسین سے محبت کرتے ہیں کس طرح حسین سے پیار کرتے ہیں آؤ ذرا ہم دیکھتے ہیں ابو حریرہ ہے ایک حدیث کے راویہ ہے امام عالی مقام ایک جنازے میں تشریف لے جاتے ہیں جب ادھر سے تشریف لاتے ہیں دھکے ماندے ایک پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ اپنی چادر کو نکال کر کے امام عالی مقام کی جوتوں کی خاک کو جھاڑنے لگتے ہیں امام عالی مقام نے کہا اے ابو حریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اے ابو حریرہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضور جانے دیجئے خدا کی قسم جو میں نے آپ کے مرتبے کے بارے میں آپ کے نانا سے میں نے جو سن رکھا ہے آپ کی عظمت کے بارے میں جو میں نے نبی سے سن رکھا ہے خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے اے حسین آپ کو میں اپنے سر پر اٹھا کے لے کے چلتا رہوں آپ کو اکمت نے کاندے پر اٹھا کے لے کر کے چلتا رہوں وہ دیکھو صحابی کس طرح حسین سے محبت کرتے ہیں صحابی کس طرح حسین سے محبت کرتے ہیں لیکن وحابی آپ کو حسین کی فضلت نہیں بتائیں گے وحابی آپ کو حسین کی عظمت نہیں بتائیں گے وحابی آپ کو حسین کی گردار نہیں بتائیں گے آپ کو ایمان بچانا ہے آپ کو انس لوگوں سے بھی بچانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے اپنے پال بچوں کو بھی بچانا ہے اس لئے مسلمانوں مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اگر ایمان ہی بڑباد ہو جائے گا تو کیا لے کر کے جاؤ گے اصل خزانہ آپ کا ایمان ہوتا ہے ایمان ہے تو اعمال ہے ایمان ہے تو عبادت ہے ایمان ہے تو تقویٰ ہے ایمان ہے تو سجدہ ہے ایمان ہے تو خوب ہوئے تو کیا لے کر کے جاؤ گے اس لئے آپ کو ایمان بچانا ہے مسلمانوں حضرت ابو حریرہ نے کہا آپ کے نانا سے جو میں نے سن رکھا ہے اگر میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو میں سر پہ اٹھا کر کے لے کر کے چلو لیکن وہی ابو حریرہ ہے جب نزا کا عالم آتا ہے جب اخیر وقت آتا ہے مرمان آتا ہے ابو حریرہ تم سے مجھے اچھی دوستی ہے تم سے مجھے اچھا لگاؤ ہے بہت بہتر تعلق ہے لیکن تم کچھ زیادہ ہی حسین سے محبت کرتے ہو لیکن تم کچھ زیادہ ہی حسین سے محبت کرتے ہو اب بتاؤ حسین کی محبت اس وقت بھی چوب رہی تھی اور آج بھی لوگوں کو چوب رہی ہے جو عظمت حسین کے قائل نہیں ہے وہ عظمت حسین کے بھی قائل نہیں جو نہیں ہے وہ حسین کا تذکرہ نہیں کرے گا جس کو حسین سے محبت نہیں ہے وہ حسین کی عظمت کی بات نہیں کرے گا تو اس وقت بھی حسین کی محبت جن کو چوب رہی تھی خدا کی قسم اس وقت بھی مسلمان نہیں تھا اور آج جس کو حسین کی محبت چوبتی ہے نفرت کے ساتھ وہ آج بھی مسلمان نہیں ہے تو حضرت ابو حریرہ سے کہا گیا اے ابو حریرہ تم کچھ زیادہ ہی حسین سے محبت کرتے ہو ابو حریرہ اٹھ گئے اچانک اٹھ گئے کہا مروان یہ تُو نے کیا کہا یہ تُو نے کیا کہہ دیا کہا خدا کے قسم ایک قافلے میں میں بھی تھا آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سارے لوگ تھے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے اسی سکیوں کی آواز آتی ہے اسی سکیوں کی آواز آتی ہے میرے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو کیا ہو گیا ہے آباز آئے کہ پیاس سے بلک رہے ہیں پیاس کے لئے اس پیاس سے ترپ رہے ہیں میرے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کجابے سے کہا کہ ایک بچے کو دے دو بچے کو دے دیا گیا ہے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی چادر میں اس کو چھپایا اور اپنی زبان کو اس بچے کو چسائی میرے نبی نے وہ بچہ زبان کو نبی کی زبان چوسنے لگا اور چوستے چوستے جب پیاس بج گئی بھوک بھی مٹ گئی بچہ سو گیا ہے اس بچے کو دے دیا ہے پھر میرے نبی نے کہا دوسرے بچے کو لے کر کہ آؤ دوسرے بچے کو دے دیا گیا پھر میرے نبی نے وہی عمل کیا اس بچے کو بھی اپنی زبان نبی نے چوسائی ہے اس بچے کے بھی پیاس مٹ جاتی ہے بچہ بھی چپ ہو جاتا ہے دے دیا جاتا ہے ابو حریران نے کہا مروان تجھے معلوم ہے وہ بچے کون تھے کہا مجھے پتا نہیں ہے ابو حریرہ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مربان سنو وہ بچے کوئی اور نہیں تھے بلکہ حسنہ انہی کریمائیں تھے وہ بچے حسنہ حسین تھے زور سے زور سے زدہ با ابو حریرہ نے کہا مربان وہ بچے کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ حسنہ حسین تھے ابو حریرہ نے کہا اے مربان اب کو ہی بتا جب میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نبی کو اس طرح حسنہ حسین سے پیار کرتے جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی کو حسنہ حسین سے اس قدر پیار کرتے تو اب بتا نبی کا غلام ہو کر کے ابو حریرہ کو کتنا پیار کرنا چاہیے ابو حریرہ کو حسنہ حسین سے کتنی محبت کرنے چاہیے تو مسلمانوں خدا کی قسم حسین کی محبت اپنے دل میں سچی محبت بسا حسین کی محبت اپنے دل میں سچی طریقے سے سچی طریقے سے اگر محبت بسا لوگے تو خدا کی قسم آپ کی روزی میں بھی اللہ برکت دے دے گا آپ کی عمروں میں بھی اللہ برکت دے دے گا آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا آپ کی عزت کو بھی اللہ برقرار رکھے گا اس لئے امامِ عالی مقام نے میدانِ کربوبلا میں کہا اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں اے میرے نانا جان کے ماننے والوں سنو اگر مصیبتیں گہر لے تو مجھے یاد کر لینا اگر آفتیں گہر لے تو مجھے یاد کر لینا اگر کوئی کلفتوں کا سامنا کرنا پڑے تو مجھے یاد کر لینا خدا کی قسم اگر مصیبتوں میں کربوبلا پانے کو یاد کرو گے تو خدا کے قسم ہماری مصیبت میں بھی حل ہوتے ہوئے نظر آئے گی اور ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اے میرے مولا ہم تمام مسلمانوں کو آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما پورا مجمع جھوم کر کے پڑھ لے میرے ساتھ لاستغفراللہ ربی من کل زنبی وعاقب علی لا الہ الا اللہ رحمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم